مہدی پگڑو بھال مہدی پگڑو بھالے بلکہ ان پرمپراؤں کے نام پر ہوتا ہے جو پتر ستاعتمک سماج نے اپنی سہولیت کے لیے گڑھی ہیں وشیش میں آج ہم آپ کو سنائیں گے درگاہ حاجی علیم پرویش کے لیے مہیلہ آندولن کی داستان ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہیلاؤں کو اپنا عدھکار پانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا ہم دکھائیں گے دیش میں اور کہاں کہاں مہیلاؤں کو دھارمک جگہوں پر لینگک اسمانتہ کا شکار ہونا پڑتا ہے اور وہ سمانتہ کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش ممبئی کی درگاہ حاجی علیم مہیلاؤں نے روک ہٹنے کے بعد منگلوار کو پہلی بار پرویش کیا دیش بھر سے قریب چار سو مہیلاؤں نے درگاہ میں جا کر چادر اور پھول چڑھائے مہیلائے پچھلے کئی سالوں سے درگاہ کے اندر جانے دینے کی عنومتی کے لیے آندولن کر رہی تھی اور ان کی مہیم آخرکار رنگ لائی منگلوار کو دیش بھر سے آئیں تقریباً چار سو مہیلائیں درگاہ حاجی علی میں داخل ہوئیں انہوں نے پیر سید حاجی علی شاہ بخاری کے مزار کی زیارت کی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مزار پر چادر اور پھول چڑھائے اس کے ساتھ ہی مہیلاؤں کی درگاہ کے اندر جانے کی برسوں پرانی منت بھی پوری ہو گئی یہ دن دیکھنے کے لیے ان مہیلاؤں نے لمبا سنگھرش کیا جب مانگ نہیں مانی گئی تو کوٹ کا دروازہ بھی کٹ کٹ آیا آخرکار ان کی جیت ہوئی اب مہیلائیں بے روک ٹوک درگاہ کے اندر داخل ہو سکتی ہیں درگاہ حاجی علی پریسر میں ایک مجد اور پیر حاجی سید علی شاہ بخاری کی مزار ہے یہ درگاہ ممبئی کے ورلی علاقے میں سمودر تڑ سے قریب پانس سو میٹر دور ایک چھوٹے سے ٹاپو پر بنی ہے یہاں روزانہ سیکڑوں عقیدت مند دنیا بھر سے آتے ہیں پیر حاجی علی سوفی سنتھ تھے جو مدھکال میں ایران سے بھارت آئے دوہزار بارہ تک اس درگاہ میں عورتوں کے پربیش پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی تب درگاہ کی نئی پربند سمیتی نے اس پر اعتراض جتایا اور مہلاؤں کا مزار میں پربیش ورجت کر دیا اس کے بعد مہلاؤں نے اس کے خلاف اندولن شروع کر دیا دو سال پہلے بھارتی مسلم مہلہ آندولن نے اس پرتیبند کو عدالت میں چنوٹی دی اس کے بعد پہلے ممبئی ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ نے اس روک کو غلط بتایا چوبیس اکٹوبر دوہزار سولہ کو سپریم کورٹ نے درگاہ کے اندرونی حصے میں مہلاؤں کو پرویش کی عنومتی دے دی آخرکار درگاہ کمیٹی کو جھکنا پڑا اور انتیس نومبر کو مہلائیں شان کے ساتھ درگاہ میں تاخل ہوئیں نئی ویوستہ کے تحت پرشوں اور مہلاؤں کو درگاہ میں جانے کا سمان ادھکار ہوگا سبھی شدھالو مزار سے قریب دو میٹر دور رہ کر دعا کر سکیں گے پرمند کمیٹی نے درگاہ پہنچی مہلاؤں کا سواغت کیا اسے مہلاؤں کی نیتک جیت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے حالانکہ دیش میں برابری کے آندولن کو ابھی لمبا سپرتائے کرنا ہے سمان شکشہ اور سمان ساماجک ادھکار جیسے مددے ابھی تقریباً اچھوتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں سے شروعات تو ہونی ہی ہے درگاہ میں پرویش کے لیے کھلے دروازے سے ایک نیا راستہ نکلا ہے جو یقیناً اگلی لڑائی کے لیے میل کا پتھر ہے حاجی علی درگاہ ممبئی کے سب سے مشہور دھارمک جگہوں میں سے ایک ہے یہاں پر تمام دھرموں کے لوگ آتے ہیں چادہ چڑھانے کے لیے دکشنی ممبئی میں استحت اس درگاہ کا اتحاس سیکڑوں سال پرانا ہے حال تک یہاں مہیلاؤں کو داخل ہونے کی اجازت تھی لیکن پانچ سال پہلے ٹرسٹ نے اس پر پابندی لگا دی اس کے بعد سے ہی مہیلاؤں کو داخل ہونے یا نہ ہونے کو لے کر یہاں ویباہ چل رہا تھا بولی وڈ کے سلوکھری اکانی میں آپ میں حاجی علی درگاہ کی جھلکیاں دیکھیوں گی دو ہزار میں آئی فلم فیضہ میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ مہیلاؤں درگاہ تک آ جا رہی ہیں اس درگاہ میں مہیلاؤں کا آنا جانا اس وقت بہت سامانی تھا لیکن پانچ سال پہلے اچانک سے ٹرسٹ نے فیصلہ کیا کہ مہیلاؤں یہاں داخل نہیں ہو سکتی اس فیصلے کی آلوچنا میں کئی مہیلہ سنگتھن سامنے آئے بعد میں ٹرسٹ کی اس فیصلے کو عدالت میں چنوٹی دی گئی بومبے ہائی کوٹ نے ٹرسٹ کے خلاف فیصلہ سنایا اب مکہ مدینہ سب جگہیں جاتے ہیں اور مہیلاؤں اور پرش سب جگہیں آرام سے پورے ایران میں پورے سعودی عرب میں ملیشہ میں مسجدوں میں اور ہر جگہ مہیلاؤں کو جانے کی اسی طرح نمتی جیسے پرشوں کو جانے کی تو یہ بات یہ ہاری ہوئی لڑائی یہ ٹرسٹ لڑا رہا تھا حاجی علی ٹرسٹ اور اس کو ہارنا ہی تھا تو نہ اسلام نے ان کو مردوں کو سپورٹ کیا پتر سکتہ کو سپورٹ کیا نہ سمیدان نے پتر سکتہ کو سپورٹ کیا یہ لڑائی انہیں ہار نہیں تھی بومبے ہائی کورٹ سے جیت حاصل کرنے کے بعد مہیلاؤں سنگٹھنوں نے ہار نہیں مانے اور فیصلے کو چنوٹی دیے جانے پر سپریم کورٹ میں بھی لڑائی جاری رہی آخرکار سپریم کورٹ نے بھی مہیلاؤں کے پکش میں فیصلہ سنایا تو مہیلاؤں کے لیے وہاں داخل ہونے کی راہ کھل گئی سپریم کورٹ نے بھی پھر ہائی کورٹ کا ہی آرڈر رینفورس کرا کہ ویمن کی اینٹری جو اببار کریں گے یا تو مین اور ویمن دونوں کو نہیں علاو کرو اگر صرف ویمن کو نہیں علاو گے علاو یا ایک سیکشن آف پیپل کو نہیں علاو کرو گے تو وہاں دسکرمنیٹری ہے اور کونسٹیوشنل رائٹس میں کلاس، کریڈ، ریس، سیکس اس بیسز پہ کوئی دسکرمنیشن ہوئی نہیں سکتی ہے اصل میں حاجی علی درگاہ کو مسلم سندھ پیر حاجی علی شاہ بخاری کی یاد میں بنایا گیا تھا اور یہ صرف ممبئی ہی نہیں بلکہ دیش کے سب سے لوگ پریے درگاہوں میں سے ایک ہے پندرہویں صدی میں سال 1431 میں اس درگاہ کا نرمان ہوا اور دھیرے دھیرے مسلموں کے علاوہ ان سمدائیوں میں بھی یہ لوگ پریے ہونے لگا 1916 ایسوی میں یہاں ٹرسٹ کا گٹھن ہوا 1960 سے 1964 کے درمیان گمبت سمیت پورے درگاہ کی پھر سے مرمت ہوئی آج کل قریب 10 سے 15 ہزار لوگ روزانہ یہاں پہنچتے ہیں شکروار رویوار کو یہ سنکھیا دو گنی ہو جاتی ہے لیکن بیتے پانچ سال سے یہاں محلاؤں کے لیے پرویش ورجت تھا محلہ ادھکار کارکرتاؤں کا ماننا ہے کہ ٹرسٹ نے جس طرح محلاؤں کو داخل ہونے پر پابندی لگائی اس کے لیے کوئی بھی مضبوط آدھار نہیں تھا سب سے پہلے انہوں نے محلاؤں کے ویشبوشا کا وستروں کا سوال اٹھایا جب اس پر یہ بات ہوا کہ آپ کوئی بھی محلائیں جب مندر مسجد درگاہ گردوارہ جاتی ہیں تو سر ڈھک کر کے سر پہ چنین ڈال کر کے اور ایک محضب کپوں میں جاتی ہیں تو پھر انہوں نے سرکشا کا معاملہ اس کو بنایا یہ کہا گیا کہ اگر سرکشا کی بات ہے تو الگ الگ لائنپ بنا سکتے ہیں الگ الگ سمیہ دے سکتے ہیں محلاؤں کو اور پرشوں کو جب یہ بات بھی ان کی نہیں چلی تو وہ اسلام کو لے آئے اور اسلام کو لانے لاتے ہی ان کی ہار سنشچند ہو گئی کیونکہ اسلام میں اس طرح کا سیگریگیشن کہیں ہے ہی نہیں جو ٹریڈیشنل پندیٹس ہیں وہ ٹرسٹ کو یا ریلیجیس پلیسز کو ایک اپنی جاگیر سمجھتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم جو لوگوں بنائیں گے اسی پر لوگوں کو چلنا ہے ریگارڈلیس آف کی کونسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور وہ جیسے گاؤں میں زمیدار ہوتے ہیں وہ اس کیپیسٹی میں انلیگل رولز بنا دیتے ہیں پہلے اللاؤڈ تھا پھر وہ کہتے ہیں نئی وومن اور مین کو سیم سٹیٹس نہیں دے سکتے ہیں ہاجی علی درگاہ میں محلاؤں کا پرویش پانس سال پہلے تک اتنا ہی سامانے تھا جتنا پروشوں کا لہٰذا اچانک لگی پابندی سے کئی حلکوں میں خوب آلوچنا ہوئی محلہ ادھکار کارکرطاؤں کا ماننا ہے کہ یہ ان کے لیے سنکیتی چیت ہے لیکن محلہ ادھکار کی لڑائی صرف درگاہ میں پرویش حاصل تک سیمت نہیں رہنے والی ادھکار کی لڑائی ایک ڈیریکٹیو چاہیے ہے اور یہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے صرف مندر کے لیے نہیں صرف درگاہ کے لیے نہیں یہ ہر جگہ کے لیے جو بھی پبلک پلیسز ہیں اس میں آپ اس آدھار پہ لنگ کی آدھار پہ جاتی کی آدھار پہ ان آدھاروں پر آپ روک نہیں سکتے اس دیش میں جاتی اور لنگ یہ دونوں بہت بڑے سٹرکچرز ہیں جن کے آدھار پہ بہت 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 ہوتا ہے پہلے بومبے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں لمبے سنگھرش کے بعد مہلا سنگٹھروں نے جیت حاصل کی ہے لہٰذا پہلے ہی دن یعنی 29 نومبر کو ہی سیکڑوں کی تعداد میں مہلاوں نے درگاہ میں پرویش کیا انو دیوان کے ساتھ بیورو رپورٹ راجی سفہ ٹی وی اور ممبئی کی درگاہ حاجی علی میں مہلاوں کے پرویش سے پہلے مہاراشتھ کے ہی شنی شنگھناپور مندر میں پرویش کو لے کر لمبا آندولن چلا آخرکار ماملہ عدالت میں پہنچا اور جیت مہلاوں کی ہوئی یہ ہے مہاراشتھ کے احمد نگر کا شنی شنگھناپور مندر یہاں پچھلے چار سو سالوں سے مہلاوں کے پرویش پر روک لگی تھی مہلایں شنیدیو کے چبوترے پر جا کر تیل چڑھانا تو دور اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتی تھی جب جب اس پرمپرہ کو مندر کی پربندھن سمیتھی کے ساتھ ساتھ ستھانیا لوگ بھی ویروہ میں اتر آئے بھاری ویروہ کے بیچ مندر میں پرویش کے لیے مہلاوں کا سنگھرش جاری رہا جو تریڈیشنل پندیتز ہیں وہ ترسٹ کو یا ریلیجیس پلیسز کو ایک اپنی جاگیر سمجھتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم جو لوگ بنائیں گے اسی پر لوگوں کو چلنا ہے ریگارڈلیس آف کی کونسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور جیسے گاؤں میں زمیدار ہوتے ہیں وہ اس کیپیسٹی میں illegal rules بنا دیتے ہیں شگناپور دھم میں شنی کی کوئی مورتی نہیں ہے بلکہ ایک بڑا سا کالا پتھر ہے جیسے شنی کا وگرہ مانا جاتا ہے مانیتا ہے یہاں آنے والے کو شنی کے پرکوپ سے مکتی مل جاتی ہے اسی کے چلتے سال بھر میں دیش ویدیش کے ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں تازہ ویواد کی شروعات 19 دسمبر 2015 کو ہوئی جب بھوماتا برگیٹ کی درپتی دیسائی نے چبوترے پر جانے کی کوشش کی اس تھانیے لوگوں نے درپتی دیسائی کی اس کوشش کا ویروت کیا آپ وہاں جا کر کے ڈیٹی جو ہے جو جو ارادھے ہیں ان کو چھو کر کے ان کا تلک کر کے یا ان کی پوجا کرنے کے لیے یہ رکاوت ڈالی گئی تھی جب تک ہمارے دھرم ہماری پرمپرائیں دھرم تو کبھی نہیں کہتا لیکن جب تک ہماری پرمپرائیں مہیلاؤں کو اپاویتر مانتی رہیں گی مہیلاؤں کو دویم درجے کا مانتی رہیں گی چاہے وہ کیسی بھی پرمپرہ ہو تب تک سماج میں وہ بہت بڑے بڑے کانٹ جس کے لیے ہمیں سر کو پہ اترنا پڑتا ہے وہ ہوتا رہے گا یہ مانسکتہ بدلنے کی لڑائی ہے شینہ پور کا ماملہ بھی مانسکتہ کو بدلنے کی سنگھرش ہے ترپتی دیسائی نے 26 جنوری 2016 کو پرمپرہ توڑنے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ مندر کی چبوترے پر جائیں گی بھوماتا بریگیٹ نے مندر میں پرویش کرنے کی کوشش کی اس دوران آندولن کاریوں کو روک لیا گیا کئی محلاؤں کو حراست میں لیا گیا 26 جنوری کو ترپتی دیسائی نے راجع کے مکہ منتری سے اس ماملے میں دخل دینے کی اپیل کی جب بات نہیں بنی تو 28 جنوری کو ایک محلہ نے بومبے کوٹ کی اورنگاباند بینچ میں یاچکہ دائر کی یاچکہ میں محلاؤں کو مندر میں پرویش دینے کی مانگ کی گئی جو ایک سیکشن ہے اس مندر کا وہاں ویمن نہیں جا سکتی ہے وہاں پر بھی ہائی کورٹ کا ورڈکٹ سیم تھا کہ یہ ڈسکرمنیٹری ہے اگر مین جا سکتے ہیں کوئی اس میں سکرپچر کا سپورٹ نہیں ہے یہ ٹوٹلی ایک ڈکٹیٹوریل آر بیٹری رولز ہیں نہ اس میں لاؤ کی بیکنگ ہے نہ کوئی سکرپچر کی بیکنگ ہے نہ کسی بھگوان نے ایسا کہا ہے یا کسی سکرپچر میں لکھا ہے کہ آپ آپ ویمن کو نہیں علاو کرو یا ڈسکرمنیٹ کرو اس کے بعد تیس مارچ کو ہائی کورٹ نے مندر میں مہیلاؤں کے پربیش کو لے کر راج سرکار سے جواب مانگا ایک اپریل کو ہائی کورٹ نے آدیش جاری کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی مہیلاؤں کو پوجا کرنے سے روک نہیں سکتا اور یہ ان کا ادھکار ہے تین اپریل کو مہیلاؤں نے پھر مندر میں گھسنے کی کوشش کی لیکن ہائی کورٹ کی انموتی کے باوجود انہیں روک دیا گیا مہیلاؤں نے ہار نہیں مانے اور مندر پربندھن پر دباؤں بنانے کی کوششیں جاری رکھی آخرکار آٹھ اپریل کو شنی شگناپور مندر ٹرسٹ نے مہیلاؤں کو مندر میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی اس کے بعد سالوں پرانی پرمپرہ کو توڑتے ہوئے مہیلاؤں نے وہاں پوجا کی حالانکہ اس سے پہلے مندر کی طرف سے مہیلاؤں پرش دونوں کو ہی چبوترے سے دور رکھنے کا فیضلہ کیا گیا تھا انو دیوان کے ساتھ زیغم مرتضہ وراج سبھا ٹی وی ستری پوروش سمانتہ کی وقالت کرنے والے بھارتی سماج میں ستری پوروشوں میں بھیدباؤ دھارمک ستھلوں پر بھی ہوتا ہے سبھی دھرموں میں انسان کو ایک ہی عشور کی سنتان بتایا گیا ہے اس کے باوجود کئی دھارمک ستھلوں میں ستریوں کے پرویش پر پابندی ہے آئیے دیکھتے ہیں دیش کے وہ بڑے دھارمک ستھل جہاں الگ الگ کارنوں سے مہیلاؤں کے پرویش پر روک ہیں یہ تصویریں کچھ وقت پرانی ہیں مہراشتر کے شنی سنگھنپور مندر میں مہیلاؤں کے ساندولن نے دیش بھر میں ایک نئی بحث کو جنم دیا تریپتی دیش آئی اور ان کی سہیوگی مہیلاؤں کی یہ مہم رنگ لائی اور مہیلاؤں کو شنی مندر میں پرویش ملا لیکن دیش میں ایسی نظیر ابھی اور بھی ہے یہ ہے بھگوان ایپا سوامی کے اس مندر میں دس سے پچاس سال کی عمر کی مہیلاؤں کے پرویش پر پرتیبند ہے ماملے میں سپریم کورٹ بھی مندر پرشاسن کو مہیلاؤں کو پرویش دینے کی ہدایت دے چکا ہے کیرل کی ایل ڈی ایف سرکار نے نومبر میں سپریم کورٹ سے کہا کہ وہ اس مندر میں مہیلاؤں کے اندر جانے کے پکش میں ہے حالہی میں خبر آئی تھی کہ ایک 35 سال کی مہیلاؤں کے مندر میں پرویش کرنے کے بعد اجاریوں نے مندر کا شدھے کران کیا اسم کے پڑبوسی ستر مندر میں بھی مہیلاؤں کے پرویش پر پابندی ہے حالہی میں راجعبال جیوی پٹنائے کے ہستکشیب کے بعد کچھ مہیلاؤں کو مندر میں جانے دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر سے مہیلاؤں کے پرویش پر پابندی لگ گئی اسی طرح راجعبال میں پشکر کے کارتی کے مندر میں بھی مہیلاؤں کو نہیں آنے دیا جاتا کہا جاتا ہے کہ بھگوان کارتی کے مہیلاؤں کے پرویش پر انہیں آشروات نہیں بلکہ شراب دے دیتے ہیں راجعبال کے رنکپور کے پرسد جین مندر میں بھی مہیلاؤں کا پرویش کئی شرطوں پر خوتا ہے ماسک دھرم کے دوران مہیلاؤں پر بابندی رہتی ہے مہیلاؤں پشیمی پریدھان پہن کر مندر نہیں جا سکتی ساتھی مہیلاؤں کے چھوٹے کپڑے پہن پر بھی بابندی ہے اسی طرح ناسک کے تریم بکیشور مندر سمیت دیش کے کئی مندروں کی یہی کہانی ہے مندروں میں مہیلاؤں کے بے روگ ٹوک پرویش کے حمائیتی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مہیلاؤں کا سمویدھان اگرہ سمویدھان کے انوچے میں ایسے سینکڑوں مندر ہیں جہاں مہیلائیں آج بھی پرویش نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ اور قانونی حق کی شکل لے چکا ہے دنیا میں مہیلہ ادھکار کے سنگھرش کے کہانی کافی پرانی ہے بھارت میں بھی آزادی کی لڑائی کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں کا سنگھرش بھی چل رہا تھا زمانہ ہو گیا لیکن آج بھی بھارت میں مہیلاؤں کو سمان درجہ نہیں مل پایا سمویدھانک اور قانونی طور پر تو مہیلاؤں کو سارے عدیقار حاصل ہیں جو ایک پرش کو ہیں لیکن ویاوارک طور پر ایسا نہیں بھارت میں مہیلاؤں کے ساتھ بھیدھاو سرط دھارمک ستھلوں تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی میں قدم قدم پر بھیدھاو موجود ہیں چاہے ماملہ پریبار کے بھیتر کا ہو یا پھر سکول کا دفتر ہو یا کھیل کا میدان مہیلاؤں بھیدھاو کی انتہین کہانیاں آج بھی ہم تک پہنچ تی رہتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ مہیلاؤں نے کامیابی کی نئی مثال قائم کی اور بھیدھاو کی اس پریپاٹھی کو تگڑی چنو تی دی لیکن پرش پردھان سماج میں آج بھی مہیلاؤں کو وہ سارے عذikار نہیں مل پائے ہیں جو قانونی طور پر انہیں مل چاہیے ہمیں برابری یونیورسٹیز میں چاہیے ہمیں برابری سکول میں چاہیے ہمیں برابری law making agencies میں چاہیے جہاں پر policy making ہو رہی ہمیں وہاں برابری چاہیے جب وہاں ہمارا پرتین ادھتر ہوگا تو ہمارے لیے صحیح policy بنے گی ہمارے لیے صحیح budget allocation ہوگا تو یہ cultural level پر سنسکرت level پر آپ دیکھیں تو یہ ایک symbolic لڑائی ہم نے جیتی ہے لیکن ہماری جو بڑی لڑائیاں ہیں وہ مندر مسجد درگاہ کی نہیں ہوگی 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو اس وقت سے مہیلاؤں کو پوروشوں کے برابر عدھکار دیے گئے سمویدھان کے مولک عدھکار میں اس بات کی guarantee دی گئی کہ لینگے کا آدھار پر یہاں بھید بھائی میں یا societal attitude میں نہیں ہے یہاں پر ستی پر تھی یہاں پر untouchability تھی ڈاؤری deaths ابھی بھی ہیں laws ہیں جو ڈاؤری menace کے against ہیں پر جب تک society میں attitude نہیں change ہوگا جب تک society میں لوگ نہیں accept کریں گے کہ جو women ہیں وہ men کی برابری کی status ہے ان کی acceptance نہیں ہے society میں آج بھی دہیج اور کنیا بھون ہتیا بھارت میں روٹین خبروں کا حصہ ہے سمپتی مہدھکار کے لیے مہیلاؤں کو سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے چھیڑ خانی سے لے کر برادکار جیسی خوفناک گھٹنائیں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال گھٹی ہیں سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسی گھٹناؤں کے باد سچید ضرور ہوا ہے لیکن ان گھٹناؤں پر اب بھی لگام نہیں کسی جا سکی ایسی گھٹنائیں یہ بتاتی ہیں کہ بھارت میں مہیلاؤں کو سمانتہ حاصل کرنے کے لیے ابھی اور سنگھرش کی ضرورت ہے بھارت جیسی کھٹنائی کہتا ہے کہ آپ جنڈر کے بیسی پہ کوئی ڈسکرمی نہیں کروگے پر ہماری ایک بہت پیٹریارکل society ہے ایسی ججمنٹ جو ہیں جو صدیوں سے چلے آرہے ہیں روز اگینسٹ ویمن وہ ویمن کو امپاور کرتے ہے ویمن اب ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہی جگے ایک ہی مندر میں پوجا کر سکیں گی تو ایک بہت یہ forward thinking judgment ہے وہ ہماری بڑی لڑائی جو ناغیرکتہ کے سمان ادھیکار کی ہیں وہ ہوں گی جو اپنے کو سوابل لمبی بنانے کا جو ادھیکار ہے اس کی ہوں گی اور وہ روزگار وہ ہے شکشہ وہ ہے سواست اور وہ ہے ایک اوبر آل امپاورمنٹ اصلی مددہ ہے چننہ اور تیہ کرنا چننے کی آزادی ہم مندر جائیں ہم مسجد جائیں ہم درگا جائیں یہ ہم تیہ کر پائیں یہ کوئی اور نہ تیہ کرے جیسے اگر میں مسجد نہیں جانا چاہتی تو کوئی مجھے زبردستی نہ بھیجے اگر میں برخہ نہیں پہن چاہتی کوئی مجھے زبردستی نہ پہن ہے ماملہ صرف ساماج ایک سطر تک سمٹا نہیں ہے ایسو چیم نے پچھلے سال عدیان میں یہ بتایا تھا کہ 25 فیزدی محلاؤں کو بچوں کی پرورش کے خاطر نوکری چھوڑنے پڑتی ہے بھارت کے کل ورک فورس میں محلاؤں کی حصیداری محض 22 فیزدی ہے دیش میں صرف 33 فیزدی محلائیں ہی کام کاجی ہیں اس وقت لوگ صبح میں محلاؤں کی بھاگی داری محض 11 فیزدی ہے یعنی محلاؤں کو لے کر نیتی تیار کرنے والوں میں بھی زیادہ بڑی تعدہ پوروش کی ہے جو کام کاجی جگھوں پر جو حالات پیدا بہتر حالات پیدا کرنے کی جو لڑائیاں ہیں محلاؤں کے لیے چھوٹے بچوں مائیں ہیں ان کو کرش دینے کی جو سویدھائیں اور ابھی جو آپ نے دیکھا جو نیا کانون آیا ہے اس میں جو کچھ بھی آپ کو سویدھائیں دی گئی ہیں محلاؤں کو جو کچھ بھی دی گئی ہیں حیرسمنٹ سے متعلق حیرسمنٹ ایڈ ورک پلیس کا جو کانون دنیا کے حالات سے اگر تلنا کریں تو بھارت کی ستھتی بے حد ہی خراب ہے جنڈر گی کے ماملے میں بھارت 145 دیشوں کی سوچی میں 108 نمبر پر ہے یعنی بھارت میں محلاؤں کے ساتھ بھیدو کی جنے کافی گہری ہیں سنگت راش نے 2030 تک پوری دنیا میں جنڈر سمانتہ کو بحال کرنے کا لکش بنایا ہے لیکن بھارت اس میں کتنا سفل ہو پاتا ہے یہ آنے والے دنوں میں ہی دیکھنا پڑے گا انو تیبان کے ساتھ بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی تو یہ تھا آج کا وشیش نمسکار